اسلام علیکم بھی جمع ہو جاتا ہے और उसी लोकेशन से हमें जार दूर नी जाना पड़ता नीचे उपर नहीं उना पड़ता वहीं से हमें सारी information भी मिल जाती है اسی فلور پہ تین سے چار کمرے بن چکے ہیں ٹرانسفر کے لیے میمبرشپ کے لیے ٹرانسفر کا لیٹر ریشیف کرنا وہ بھی اسی فلور سے مل جاتا ہے یہ سہولیات ہمیں دی گئی ہیں جو کہ ایک نمبر سے کم نہیں ہے لندلہ اور ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ڈیولیپمنٹ کی لحاظ سے بھی اب گیارہ کی ڈیولیپمنٹ کی بات بھی کی جاری ہے چار کی بات کی جاری ہے دس کی بات کی جاری ہے تو ڈیولیپمنٹ کی لحاظ سے جو ہمارے پہلے کے ایڈمسٹرز نے کام کیے اب ایسا رکھتا ہے کہ اب جا کے دوبارہ ایسے لوگ آئیں جو ڈی ایچ ایٹی کراچی کے ساتھ مخلص ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے لیکن اسی کے ساتھ اگر ہم بات کریں تو کئی جگہوں پہ ہم بہت پیچھے رہ گئے بہت زیادہ پیچھے رہ گئے آج کے دور میں اگر ہمیں سرچات جمع کرانا ہے کوئی فیس جمع کرانی ہے ڈیوز جمع کرانے ہیں تو ایک عجیب سی بات ہے مارکٹ سے ہٹ کے کہ پچاس زار پر پر ڈے کی لیمٹ ہے کیس جمع کرانے کی ایسا کیوں ہے اس مسئلے کو حلونا چاہیے مارکٹنگ کی ٹیم کام کرنے وہ تیار ہے کام کرتی بھی ہے لیکن مشورہ کن سے لیتی ہے مشورہ ان لوگوں سے لے رہی ہے جو پرانے لوگ ہو چکے ہیں جن کی سوچ پرانی ہو چکی ہے جو آج کی زمانے کے لحاظ سے نہیں ہیں بے شک وہ کامیاب لوگ ہیں بلکل گراؤنڈ لیول سے اٹھ کر وہ اب سارے لوگی عرب پتی بن چکے جن سے وہ مشورہ لیتے ہیں لیکن وہ مشورہ ہے کیا بارہ سے پندرہ کروڑ کے قریب اندازن میرے اندازن کا مطابق آئی مائٹ بھی راؤں وہ سکتہ کم ہی ہو کہ اتنا کم سے کم بجٹ ہے ڈی اے چے کا مارکٹنگ کا اور اس میں ہو کیا رہا ہے فیسٹیولز ہو رہے ہیں کس کام گئے ہی ہمارے جبکہ ہمارا بائر تو پاکستان میں موجود ہی نہیں ہے سیونٹی پرشنٹ اوورسیز ہے کیا آپ کو میمبرشپ سے اس کا اندازہ نہیں ہوتا تو یہ فیسٹیول ہو کس کیلئی رہا ہے ڈی اے چے کے بروکرز کیلئے جنہوں نے وہاں پہنچنا بھی نہیں ہے اور کھانا کھا کے چلے جانا ہے کس کیلئی ہو رہا ہے اور پھر اس کے بعد جو سیلر ہے وہ کہا ہے وہ کراچی کا سیلر ہے وہ سارا لوٹی ہے وہ کہاں ہیں وہ کراچی میں وہ کراچی کے ویل بورڈز دیکھ رہا ہے تو یہ تو میڈیا کا سمانہ ہے اب جب میڈیا کا سمانہ ہوتا ہے تو ہمارے ہاں سوشل میڈیا پر مارکٹنگ ہوتی ہے اس کے بارے میں کئی تو بات ہو چکی ہے جس کے اوپر ایک ٹکے کی بھی توجہ نہیں ہے اور کروڑوں روپے ہمارے ڈی اے چے کے فنڈ سے زائع ہو رہے ہیں ہر سال انفورشنیٹلی تکلیف ہوتی کیونکہ ہم اپنی جیب سے ہر سال بیس سے پچیس لاکھ رہے ہیں مارکٹنگ میں خرچ کر رہے ہیں اور جن کو اتنی ہی اس سے زیادہ امون ایسا ایمپلائی کے طور پر ان کو تنخواہ مل رہی ہے وہ اس کے اوپر کچھ کام کرنے کو تیار نہیں ہے بہت انفورشنیٹ بات ہے اسی طرح سے اگر ہم آگے چلیں کچھ خامیوں کی اور بات کریں تو جب ہم فائننس دپارپنٹ میں جاتے ہیں تو سرچاج کا سسٹم سرچاج نکالنے کا سسٹم مینول ہے عجیب سی بات ہے کیا وجہ ہے کہ ہم ایک کلک پر سرچاج شیٹ نہیں نکال لیتے کیا وجہ ہے کہ ہم آن لین سرچاج شیٹ نہیں نکلوا پاتے ایک کلک کریں ہمارے پر ایسی سہولیات موجود ہیں کہ ہم آن لین جا کے اس کو یہ سہولیات بہرے ٹون میں بھی نہیں ہیں وہاں آن لین کال کرنی پڑتی جب جا کے آپ کو پر جلتا ہے کہ آپ کی فائل کس کے نام پر ہے جبکہ ڈی ایچی نے ہمیں سہولت دیوی ویب سائٹ کی وہاں ہم انفرومیشن ڈالیں اور ہماری فائل بیریفائی ہو جاتی ہے تو کیا وجہ ہے کہ جب وہاں رسیدوں کی انفرومیشن دی ہوئے تو وہاں سرچاج اور ڈیوز کی انفرومیشن نہیں دی گئی کتنے پیسے لگیں گے اس کے اندر سسٹم کا ایک حصہ بنانا ہے اس کو تو ہمیں اپنے ڈی ایچی کی سسٹم کو بہتر بنانا ہے بہت بہتری کی ضرورت ہے میمبرشپ پہ جاتے ہیں تو ایک منٹ لگتا ہے نمبر ہمارا وہاں سے لیگ ہو جاتا ہے میمبر کا کوئی رج نہیں ہر جگہ کرپشن موجود ہوتی ہے ٹرانسٹر کے وقت جاتے ہیں تو ٹرانسٹر کے وقت بروکر کو اندر نہیں بلائے جاتا جو کہ اربو کروڑوں روپے کا ان کو بزنس دے رہا ہے اس کو باہر بٹھا دیا جاتا ہے چلے کوئی مسئلہ نہیں باہر بٹھا ہے آپ ٹینشن نہیں ہے لیکن اندر پٹھا کے بات کیا کی جاتی ہے کتنے میں پلوٹ بیچے آپ نے کس کو بیچا آپ نے مزید اور کچھ ہے بیچنے کے لیے آپ کا کیا کام ہے اس کا جب آپ ٹرانسٹر کے لیے بیٹھے ہیں تو آپ کا کیا کام ہے گپے لڑانے کا آپ ٹرانسٹر دیجئے ماملے کو ختم کیجئے آپ کو بروکر پسل نہیں ہے آپ نے ٹول پکڑا ہوئے کہ وہ ریجسٹرڈ ہو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں تو پارٹی کو جب اندر بلاتے ہیں تو آپ کو کیا ایشو ہے آپ باہر سلزر کی ریٹس سے آپ کو کیا کنسرن ہے نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آپ کو بھی اس بات کے بارے ہم پتا ہے کہ آج کی مارکٹ میں انویسٹر پراؤ اٹھاتا ہے جیسے ہم دوسری نظر میں سوٹوریا بھی کہتے ہیں اٹھائی گیرہ بھی کہتے ہیں یہ لفظوں کو تردہ لکھی گا جو مارکٹ میں پراؤ اٹھاتے ہیں بیانے باز اس سے ہم کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں وہ وہی مارکٹ چلاتے ہیں کیا یہ کوئی ڈھکی چوبی بات ہے پورا نو مہینہ یہ بیانے باز نقصان کرتے ہیں دو سے تین مینہوں کو ایسے ملتے ہیں کہ وہ پورے سال کو کور کرتے ہیں بیانہ لگاتے ہیں اور لگانے کے بعد ویٹ کرتے ہیں اس پر نفع ہوتا تو نفع کر کے بیچتے ہیں نقصان ہوتا ہے نقصان کر کے بیچتے ہیں آپ مجھ سے پوچھیں میں کلائنٹ کا کام کرتا ہوں میں کس سے پروٹ کروں گا پروٹ لینا میں ہمیشہ پروٹ کروں گا کہ میں کسی نہ کسی انویسٹر سے اٹھا ہوں یہ جو بیانے باز ہیں ان سے پروٹ لوں کیوں کیونکہ وہ اپنی زبان کی ہوتے ہیں پروفیشنلز ہوتے ہیں ان کا روزہ کام ہوتا ہے انہیں پروٹ بیچنے کے لیے استخارہ نہیں کرنا پڑتا تو ہماری پروٹ بھی ہوتی ہے کہ ہم ایسا پروٹ لیں جس پہ اگریمنٹ ہوا ہوا جس پہ اگری ٹوکن ہوا ہوا اب آگے چلیں آگے کیا معاملات ہیں یہ سارے معاملات چلتے تو جا رہے ہیں اس معاملات سے بڑھ کر ہمیں اگر انفرمیشن لینی ہے کہ آپ کو پیمٹ ہو گئی کی نہیں ہو گئی تو یہ ایڈوانس ٹیکس ٹرانسٹر کے بات کیوں لیے جاتا ہے جیسے ممبرشپ کی کارڈ ہمیں فون آدھے گھنٹر مل جاتا ہے بہریہ ٹان کی طرح یہاں پرویشن لینیٹر آدھے گھنٹر کے اندر کیوں نہیں مل سکتا کیا وجہ ہے کہ ہم ایڈوانس ٹیکس ٹرانسٹر فیس اور بائی ٹیکس سلیٹس کو ہم پہلے کیوں نہیں جمع کرا لیتے یہ باتیں ہم یہ اتنا اچھا رول ہے یہاں پہ ڈی اچھے کا ہم اسے بہت اپریشیٹ کرتے ہیں بہریہ ٹان میں بھی ایسا رول نہیں ہے کہ ایک ایک چیز ٹک کی جاری ہو ایک ایک چیز کو سلک کیا جارا ہوں کہ یہ بھی پوری ہے یہ بھی پوری ہے یہ چیز خراب ہے دوبارہ ڈالیے پورا ایک سٹرکمنٹ نکلا وہ ہوتا ہے جو کہ بہریٹ آن میں بھی نہیں ہوتا تو جب آپ یہ کرتے ہیں تو ایڈوانس ٹرانس وغیرہ پہلے کیوں نہیں بڑھتے ہیں میں ایسا کسٹرمہ کے طور پر بات کرتا ہوں کہ جب میں پوری پیمنٹ دے دیتا ہوں تو دینے کے بعد میرے حق میں کیا ہے وہ ڈاکومنٹ بھی بروکر لے جاتا ہے تو اس کے اوپر بھی ہمیں کام کرنا پڑے گا کہ جب میمبرشپ والے کام کر سکتے ہیں تو ہمیں یہاں پر بھی کام کرنا پڑے گا اور ایک آخری بات اوورسیز بائر ہے اوورسیز سیلر ہے یہ بات سمجھنا مانے لیے کتنا مشکل ہے تو کیا وجہ ہے کہ جب ہم پاور پہ میمبرشپ کروا سکتے ہیں تو ہم بیچ کیوں نہیں سکتے کیا وجہ ہے کہ اس کے بارے میں کوئی نولیج شیئر کی نہیں جاتی کیا وجہ ہے کہ ہم ہمارا سیلر بائر جو ہے یا سیلر جو ہے باہر سے بیٹھ کے بیچ نہیں سکتا یہ بات سمجھنا کتنا مشکل ہے اب کہ ڈی ایچ اے میں بہت کم لوگ ہیں جو کسٹشن کے لیے یہاں پر پڑے لیتے ہیں یہاں پر لوگ انویسمنٹ کے لیے پڑے لیتے ہیں وہ سارے اوورسیز ہیں انہیں پاکستان نہیں آنا وہ پڑے ایک ٹارگٹ کے طور پر رکھ کر بھول چکے ہیں اب جب انہیں بیچ نہیں ہے کوئی چیز تو ان کی یہاں آنا پڑتا ہے کئی لوگ نہیں آنا چاہتے ان کے وہاں ٹائم ازہ منی وہ نہیں کر پاتے معاملات کو بات کو سمجھئے یہ پاور کا ایک معاملہ ہمارا ٹرانسفر سے لیٹ بھی ہے سیلنگ کے لحاظ سے اسی بھی حل ہونا چاہیے اور ہمارے کام کو آگے ہونا چاہیے میں یہاں سے کماتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ ڈی اے چی گرو کرے اور اسی لیے آباد اٹھاتا ہوں ہوں کہ یہاں پر آگے کام ہونا چاہیے اور میری آواز آ کے تک پہنچے اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری بات پر آپ اتفاق کرتے ہیں تو میری بات کو ضرور آ کے شیئر کیجئے گا آ کے جو اس تک پہنچائیے گا تاکہ اگر آپ کی ایسی پرولنگ جس کو میں شیئر کر رہا ہوں وہ اگر ہماری بات سے حل ہو سکے اور ایڈمیسٹریٹر تک ہماری بات پہنچ جائے تو کیا یہ بات ہے جزاک اللہ خیر تینکیو